بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم طائف کے سفر سے واپسی پر نو جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا وہ نصیبین کے رہنے والے تھے یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے پہلے وہ یہودی تھے طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا تواف فرمایا اس کے بعد گھر تشریف لے گئے ادھر نو جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے آپ بھی وہاں تشریف لے چلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ رات میں کسی وقت حجون آئیں گے حجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام ہے رات کے وقت آپ وہاں پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حجون پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گرد ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ اس سے باہر مت نکلنا اگر تم نے دائرے کے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے نہیں دیکھ پاؤگے اور نہ ہی میں تمہیں دیکھ سکوں گا ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا میرے آنے تک تم اسی جگہ رہو تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہول محسوس ہوگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے اچانک آپ کے پاس بلکل سیاہ فارم لوگ آئے یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجوم کر کے ٹوٹ پڑے تھے یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیں لیکن پھر انہیں آپ کا ارشاد یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہی لے ادھر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ بہت دور ہے اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سمانے سفر کا انتظام فرما دیجئے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ